عمر ستر سال لیکن حوصلے نوجوان جیسے حکومت جانے کے بعد پچوات سے زائد سے زائد جلسے کیے سب میں پاکستان کی ترقی کی بات کی ملک کے مقبول ترین ویڈر عمران خان کے شرچے چار سو پھیل گئے جس میدان میں رہا کامیابی نیک قدم چومے کرکٹ ہو یا سیاست دونوں میدانوں میں سرخرو رہا حکومت گری تو سب کو لگا کپتان پیچھے ہٹ جائے گا مشن ختم ہو جائے گا لیکن مخالفین کے تمام تردعوے غلط ثابت ہوئے عمران خان پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر میدان میں اترا اور ان چھے ماہ میں پچاس سے زیادہ جلسے کیے عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی جنرل اسیمبلی جراس میں خطاب تھا جس میں وہ امت مسلمہ کی آواز بن گئے انہوں نے اسلام و فوبیا کی خلاف نعرہ بلند کیا اور سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیا کپتان کے چرچے بیرو نے ملک بھی گونجنے لگے خان کے حق میں غیر ملکی یوٹیوبرز بھی میدان میں آ گئے بھارت میں بھی عمران خان کی دھوم کپتان کے حق میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کیجئے یوٹیوبرز نے ویڈیوز بنائی کپتان نے زندگی میں بہت سی کامیابیاں سمیٹی پاکستان کو باندے کا ورڈ کپ جتبایا شاکت خانم اور نمل یونیورسٹی جیسے منصوب تکمیل تک پہنچائے شفافیت کی عالی مثال قائم کی کرکٹ کے میدانوں میں پہلی بار نیوٹرل ایمپائرز کے لیے آواز اٹھائی انیس ست چاندوے میں انصاف کی تحریک کے نام سے جماعت شروع کی تو اللہ الحق کا نعرہ بلند کیا زیرو کرپشن کا نعرہ لے کر چلے اور دوہزار اکٹھارہ میں پاکستان کے وزیرازم بنے میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نہیں عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا عمران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات دس بجے سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے